ہیلو دوستو میں آپ کا دوست گرمی سنگھ آج پھر آپ کے لئے ایک بہت بڑیا نامردی کا مہا جوگ لے کے آیا ہوں جن میرے دوستوں کو نامردی کی علامت شروع ہو چکی ہے چاہے آ چکی ہے ان کے نفس میں ڈلہ پن رہتا ہے تناوٹ نہیں آتی اور سیکس کو من نہیں کرتا اور اگر ان کا من بہت کرتا ہے تو لیکن ان کا شریر ان کے ساتھ نہیں دیتا شریر میں بہت کمجوری محسوس ہوتی ہے جہاں سیکس کرنے کے بعد بدن میں بہت درد ہونے لگ جاتا ہے جہاں گبرات ہوتی ہے ان بھائیوں کے لئے میں آج ایک بہت بڑیا نقصہ لے کے آیا ہوں جس کو بنانا مشکل بھی نہیں ہے اور جس کے پاس چیزیں ملتی ہیں اس کے لئے مشکل نہیں ہے جس کو دوسرے یہاں وہاں گھوم کر لے کے آنا پرتا ان کے لئے تھوڑی مشکل ہے دوستو یہ ہے سملفار سنکھیہ جس کو سنکھیہ بہتے ہیں یہ ہے مردانہ طاقت کی ایک بے مثال اوشدی ہے اور ساتھ میں یہ ہے وش بھی ہے سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جن بھائیوں کو کمجوری آ چکی ہے نامردی ہے ڈیلا پن رہتا ہے انتشار میں کمی رہتی ہے سیکس کرنے کو من نہیں کرتا کرنا چاہیں تو ان کا نفس ان کا ساتھ نہیں دیتا اس میں ڈیلا پن رہ جاتا ہے جا سیکس کرتے کرتے نفس ڈیلا ہو جاتا ہے ٹائمنگ کی بہت کمی ہو چکی ہے دوستو یہ ہے سنکھیہ آپ نے کیا کرنا ہے دس گرام شد سنکھیہ لینی ہے شد کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا ہے اس کو شد کرنے کے بعد آپ نے اس کی چار گھنٹے تک ایک ہرل میں رگڑائی کرنی ہے چار گھنٹے تک چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس میں پچاس گرام نبو کا رس ایک ایک بوندھ ڈال کر رگڑائی کرتے جانا ہے دوستو جب سارا رس اس میں ججب ہو جائے تو اس کو رگڑائی کرتے کتنی رگڑائی کرتے کرتے ہی وہ بیچ میں سوک جائے اور دوبارہ پھر پورڈر بن جائے ایسی اس کو لے کر اس کو سخا لینا ہے دوستو سوکنے کے بعد آپ نے پھر اس سنکھیہ کو تھوہر کا دودھ تھوہر جس میں میں نے پٹی بنائی تھی اس تھوہر کے دودھ میں سو گرام دودھ لے کر آنا ہے اور اس میں قطرہ قطرہ ڈال کر اس کی رگڑائی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کی رگڑائی کرنے کے بعد جب سارا دودھ میں ججب ہو جائے تو اس کے بعد دوستو آپ نے یہ ٹککی کو دس کلو اپلوں میں رکھ کر دو چپنی بھولتے ہیں پنجابی میں یا آپ کچھ ایسا برتن لیں ان کو گسا کر آپس میں ایسے ملا لیں ان کے بیچ میں رکھ کر اور ان کو اوپر سے تار باندھ کر تو وہ آپس میں کھنے لینا تو اپلوں کے بیچ میں رکھ کے پانچ یا دس کلو اپلوں کی آگ دیں تو یہ ہے قسطہ تیار آپ کا بن جائے گا دوستو جب یہ ہے آپ دودھ کے بعد جب ٹککی بن جائے گی اس کو سخا لینا ہے سخنے کے بعد دو ان کے بیچ میں رکھ کے برتنوں کے ایسے میں آپ کو مساہ دیتا ہوں آپ نے ایسے بیچ میں ٹککی رکھ دو برتنوں کو ایسے بند کر دینا ہے اس کے اوپر تار لپیٹ دینی ہے لوہے کی یہ کسطہ بیچ میں سے گرے نا یہ آپس میں چاروں طرف سے بند ہونی چاہیے اچھے بیٹھی ہونی چاہیے سو دوستو اس کے بعد آپ نے یہ ہے کسطہ نکال کا رکھ دینا ہے اس کسطے کی آپ نے ایک چاول مکھن میں رکھ کر نامرد کو کھلا دینی ہے اس کے بعد دوسری خوراک آپ نے سات دن کے بعد دینی ہے اور تیسری خوراک دس دن کے بعد چوتھی خوراک پندرہ دن کے بعد ٹھیک ہے جی تو یہ ہے چار خوراک میں نامرد کو مرد بنا دے گی دوستو یہ اتنا بڑی نقصہ ہے ہم اس کو بنا رہے ہیں میرے پاس کافی دوستوں کے آڈر آ چکے ہیں اور بھی کسی بھائی کو یہ ہے نقصہ چاہیے تو مجھے ورس اپ پہ میسج کر سکتا ہے وائس میسج تو میں اسی کیسہ آپ سے اور بنا ہوں گا کیونکہ جو اگر آپ کا آڈر آئے گا تو تب ہی میں یہ آپ کے پاس وی پی سے پنچا دوں گا ہندوستان میں کہیں بھی سو دوستو یہ ہے اگر آپ بنا سکتے ہیں کسی اچھے ویسے بنوائیں یہ ہمارا گرنٹی شدہ نقصہ ہے یہ آپ کو چار خوراک میں نامردی کو جڑ سے ختم کر دے گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر اور لائک کریں دھنیواد